دہج کے بارے میں ایک خاص مسئلہ ہے جو اکثر لوگوں میں سنا بھی جاتا ہے ایک تو یہ کہ دہج کا لینا دینا گناہ ہے یا نہیں آج کلی اس طریقے کا نعرہ بہت عام کیا جا رہا ہے دہج نہ دیں گے نہ لیں گے یعنی دہج کے خلاف لینے اور دینے دونوں کے خلاف ایک آمدولن سا جاری ہے دوسرا ایک جو سوال کے اندر درج ہے وہ ایک موٹر سائیکل کے تعلق سے پہلے میں اس کا دہج کے بارے میں ارز کر دوں کہ دہج ہو یا کسی بھی چیز کا اس طریقے کا معاملہ کے شادی سے پہلے اپنی ڈیمانڈ کو رکھنا یا لڑکے والے کا لڑکی والی کی طرف سے یا دونوں کا ایک دوسرے فریقین کا ایک دوسرے سے کسی بھی چیز کی ڈیمانڈ کا کہ ہمیں شادی کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے یا سامان کے طور پر یہ ہونا چاہیے بعض لوگ اس طرح بھی کہتے نظر آتے ہیں کہ ہمیں یہ سامان وغیرہ نہ دیں بلکہ اس کی قیمت کو دے دیں تو اس طرح کا مطالبہ کرنا سامان کا یا دہج کی جس کو مانگ کہتے ہیں دہج کی مانگ کرنا یہ شریعت میں ناجائز اور حرام ہے مگر اس کا ایک دوسرا پہلو ہے کہ اگر کوئی کسی طریقے کا مال طلب نہیں کیا گیا کوئی ڈیمانڈ اپنی طرف سے نہیں رکھی گئی اور سامنے والے یعنی لڑکی والوں کی طرف سے اپنی بیٹی کو خوشی میں کوئی تحفے کے طور پر یا دہج کے نام پر کوئی دوسری چیز اگر یہ لڑکی والے خود دیں گے تو اس کا لینا اور اس کا دینا دونوں جائز ہے بلکہ دہج کا دینا حضور علیہ السلام سے ثابت ہے تو دہج کا دینا سنت ہے اور دہج کا مانگنا اور لینا حرام ہے تو ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ دہج کا لینا اور دینا دونوں گناہ ہے کہ دینے والے لینے والے کو بڑھاوہ کرتے ہیں ایسا نہیں ہے دوسری بات ایک چیز یہ ہے کہ اگر کوئی باپ یا کوئی شخص کسی دوسرے یعنی اپنی بیٹی کو یا کسی کو تحفہ دیتا ہے تو اس میں سامنے والے کا حق نہیں ہے کہ وہ اس تحفے سے روک سکے اب جب نیا ایک رشتہ ہوتا ہے نئی شادی ہوتی ہے ایک نیا گھر بستا ہے تو اس گھر گرستی کے سامان کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگ اس طریقے کا دھڑکی والے دہج کا انتظام کرتے ہیں تو اپنی طرف سے اگر ڈیمانڈ نہیں کی جائے وہ لوگ اپنی خوشی سے اپنی بیٹی کو تحفے میں یا دہج کے طور پر دیں گے تو اس میں کسی طریقے کی کوئی شرح خرابی نہیں ہے اب جو سوال ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کے گھر میں دو یا چار لڑکیاں ہوتی ہیں یہ دو سے زیادہ تو اس میں اگر پہلی لڑکی کو دہج میں موٹر سائیکل نہیں دی جاتی اور دوسری کو دی جاتی ہے تو گھر والے یہ کہتے ہیں کہ اب جن کی شادی ہو چکی ہے پہلے ان کو بھی موٹر سائیکل یعنی بائک دینی ہوگی تب ان کو دینی ہوگی تو اس کی کہاں تک اجازتیں تو ایسا کچھ نہیں ہے یہ نصیب کی بات ہے کہ جس کی نصیب میں اس وقت جو انتظام ہو سکا وہ اس کا ہو گیا اب ایسا نہیں ہے کہ اگر موٹر سائیکل پہلی شادی یا دو شادیوں میں موٹر سائیکل لڑکیوں کو نہیں دی اب تیسری شادی میں اگر موٹر سائیکل کا انتظام ہو گیا تو یہ ضروری نہیں کہ پہلے موٹر سائیکل وہ دونوں کے گھر پہ بھی بھیجوانی پڑے گی اور ایک سا لوگ کرتے بھی ہیں کہ اگر ایک کو دیتی تو وہ سمجھتے ہیں کہ جو لڑکیوں کی شادی ہو چکی ہیں اور ان کے دہج میں بائیک نہیں تھی تو ان کو پہلے بائیک دینی ہوگی پھر اس کا انتظام کرنا ہوگا یہ بالکل غلط ہے جو جس کے نصیب کا سامان ہوتا ہے جس وقت جس کا انتظام ہو گیا جو جس کا تحفے میں سامان آ گیا وہ اس کی مالی ہو گئی اس کے اندر گھٹانا بڑھانا اس اعتبار سے کہ دوسرے کا گھٹے گا بڑھے گا تو اس کا بھی گھٹے گا بڑھے گا اس کی شرع کوئی اجازت نہیں بلکہ فضول کی چیز ہے جس کے نکاح کے اندر موٹ ساگل کا فیل وقت انتظام ہے یہ اس کو دے دی جائے گیا دوسرے کے لئے انتظام کرنا کرز لینا سود لینا اس کی بالکل بھی اجازت نہیں اور یہ خیال بھی غلط ہے کہ اب تیسری کو دیں گے تو شروع کی دو والیوں کو بھی دینا پڑے گا اگر کوئی ایسا ماں باپ ہیں جو اپنی خوشی سے ایسا انتظام کر سکتے ہیں ان پر بوجھ نہیں ہوگا کہ اب یہ چھوٹی کی شادی کرتے وقت جن کی بڑوں کی شادی پہلے ہو چکے ان کو اپنی خوشی سے اگر دینا چاہیں گے تو اس میں کسی طریقے کی کوئی کراہت نہیں ہے لیکن یہ کہ اس میں کوئی کرز یا سود وغیرہ نہ لیا جائے نہ اس چیز کو دینے کو لازم سمجھا جائے